جو چیز میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ نہلانے سے ایک گھنٹے پہلے آپ اپنے بچے کو اچھی طرح سے مل دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے بچے کو نہلا دیں آپ خود دیکھیں گے کہ تین سے چار بار اس چیز کو لگانے کے بعد آپ کے بچے کا کلر صاف ہونا شکل ہو جائے گا اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک رو میر چینل لائف ایدھینہ اکثر ماہ بہت پریشان ہوتی ہیں اپنے بچے کے رنگ کو لے کے کیونکہ بائی بر تو بچوں کا کلر صاف ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بچوں کا کلر ڈل پڑنے لگتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میلنن کی پروڈکشن انکریز ہوتی ہے بچوں میں بہت سارے چینجز آتے ہیں کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو آئلنگ کرتے ہیں آئلنگ کے بعد جو ماہ بچوں کو نہلاتی نہیں ہے آئل بچوں کو لگا ہی رہنے دیتی ہیں اس سے بھی بچوں کا کلر ڈل پڑ جاتا ہے تو جب بھی بچوں کو تیل کی مالش کریں ایک گھنٹے کے بعد لازمی بچوں کو نہلا دیں تیل کو لگا نہ رہنے دیں اگر تیل لگا رہے گا تو جو پورز ہوں گے سکن کے وہ بند ہو جائیں گے اور بچوں کا کلر ڈل پڑنا شروع ہو جائے گا اور جب بچوں کو دھوپ لگاتے ہیں تو لازمی بچوں کا جو فیس ہے اسے کور کر دیا کریں بچوں کے فیس پر ڈائریکٹ سنلائٹ نہ پڑے دھوپ لگانا تو بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کو لیکن ڈائریکٹ سنلائٹ بچوں کے فیس پر نہ پڑے تو بچوں کے فیس کو لازمی کور کر دیا کریں اب جو یہ ریمیڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ویک میں اگر تین بار بھی آپ اپنے بچے کو اپلائے کر لیں گے نہلانے سے بس ایک گھنٹے پہلے تو آپ کے بچے کا کلر کافی حد تک ساف ہونا شروع ہو جائے گا میں نے آپ کے ساتھ ایک کریم بھی شیئر کی ہے اس کا بھی یوز کریں اور جو آج میں آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہوں اس کا بھی یوز کریں آگے اور بھی بہت ساری ریمیڈیز شیئر کروں گی جتنی بھی ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بچوں کی اسکن کو لے کے بچوں کی کلر کو لے کے وہ ساری ہی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوں گی لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہوں گی کوئی ایسی ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی جو بچوں کیلئے نقصان دے ہو کیونکہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کسی بھی کیمیکل اپلیکیشن سے کسی بھی ہارش کریموں سے بچوں کے اسکن خراب ہو سکتی ہے تو بچوں کی اسکن کو ساف کرنے کے لیے کلر کو فیر کرنے کے لیے آپ ریمیڈیز یوز کریں لیکن ہمیشہ سوچ کر یوز کریں کہ بچوں کے لیے آپ کیا چیز یوز کر رہے ہیں اکثر کسی بھی کریم میں آپ وائٹننگ کیپسول کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں تو پلیز ایسی کسی ریمیڈی کو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ٹرائے مت کریں بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اسکن ان کی بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے تو ایسی ریمیڈی سے ان کی اسکن خراب ہو سکتی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا ریمیڈی ہے جو بچوں کے لیے فالو کرنی ہے ویک میں تین بار آپ اس ریمیڈی کو نہلانے سے پہلے بچوں کو لگا دیا کریں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ لے لیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب کچھا دود کچھا دود بلکل سیف ہوتا ہے بچوں کو یوز کرنے کے لیے ایک تو اس سے بچوں کی سکن پر جتنا بھی ملکوچل ہوگا وہ سب نکل جائے گا اس میں موجود ہوتا ہے لیکٹیک ایسڈ لیکٹیک ایسڈ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے رنگ کو ساف کرنے کے لیے تو یہاں پر دو ٹیبل سپون آپ کچھا دود لے لیں گے اس میں آپ ایٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب کوئی بھی بی بی پوڈر دیکھیں یہاں پر آپ کو بی بی پوڈر کا ہی استعمال کرنا ہے کوئی اور پوڈر آپ یوز نہیں کریں گے بچوں کے اسکن پر یوز کر رہے ہیں تو بی بی پوڈر کے علاوہ کسی اور پوڈر کا آپ یہاں پر استعمال نہیں کریں گے جس بھی برینڈ کے لیے آپ کمFortable ہوں اس برینڈ کا آپ یہاں پر بی بی پورڈر آپ ایٹ کر لیجئے اب جو تیسری چیز آپ اس میں ایٹ کریں گے وہ ہے پورڈر ملک جی ڈرائی پورڈر ملک جو ہوتا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک ٹیبل سپون کے قریب پورڈر ملک بھی ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیجئے کنسسٹینسی اگر تھک ہو تو اور اس میں کچھا دودھ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کا پیسٹ بنا لیجئے اور کنسسٹینسی آپ کو اتنی رکھنی ہے کہ آپ اس کو آسانی سے اپنے بچے کو اپلائے کر سکیں اب یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں بچہ اگر آپ کا تین مہینے کا ہو چکا ہے تو آپ یہ ریمیڈی فالو کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کا بی بی تین مہینے سے چھوٹا ہے تو آپ کو یہ ریمیڈی اپنے بی بی کو بلکل نہیں لگانی بلکہ یہ نہیں کسی بھی قسم کی کوئی ریمیڈی تین مہینے سے چھوٹے بی بی کو کبھی بھی اپلائے نہیں کرنی ہے جب بی بی آپ کا تین مہینے کا ہو جائے تو اس طرح کی سیف ریمیڈیز آپ اپنے بی بی کے لیے یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی جب بی بی کی برد ہوتی ہے تو اس ٹائم جب بی بی کا کلر ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آگے جا کے چینج ہوتا ہے کچھ ٹائم لگتا ہے بی بی کی کلر کو فکس ہونے میں تو اس میں بی بی کا کلر اکثر ڈل پڑ جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ بی بی کا کلر واپس صاف بھی ہو جاتا ہے تین مہینے سے اگر چھوٹا بی بی ہے تو کوئی ریمیڈی ٹرائے نہیں کریں گے تین مہینے سے اگر بڑا بی بی ہے تو آپ یہ ریمیڈی آرام سے فالو کر سکتے ہیں اسکول گوئنگ بچوں کو بھی آپ یہ ریمیڈی یوز کروا سکتے ہیں بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے اچھی طرح سے اپنے بی بی کو آپ یہ ریمیڈی لگا دیں گے لگانے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد آپ بچے کو نہلا دیجئے نہلانے کے بعد آپ چاہیں تو کوئی بھی بی بی لوشن لگا دیجئے یا اگر آپ چاہیں تو کل جو میں نے آپ کے ساتھ کریم شیئر کی تھی وہ آپ اپنے بچے کو لگا دیجئے دیکھئے کافی جلدی آپ کے بچے کا کلر ساف ہونا شروع ہو جائے گا یہ ریمیڈی بہت زیادہ افیکٹیو لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ریمیڈی ہے مردرز اس کو ٹرائے کر سکتی ہیں اس سے آپ کے بچے کی سکن پر کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سکن پر نہ ہی وائٹننگ کیپسول کا استعمال کیا کریں اور نہ ہی ہارچ کریموں کا استعمال کیا کریں بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اسکن ان کی بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے تو اس طرح کی ریمیڈیز سے اس طرح کی کریموں اور ایسے فارمولاز سے ہمیشہ آپ نے بچے کی سکن کو سیف رکھیں ہوپ کہ آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرنڈز میں فیملی میں شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹفیکیشن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو مل سکیں رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ملتی ہوں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ